تلنگانہ ریاستی وزیر داخلہ محمد محمد علی نے تلنگانہ بہن میں حکومت تلنگانہ کی جانب سے اجمے شریف کے لیے غلاف کی روانگی قیئے موقع پر کہا کہ حضرت قوجہ مہین الدین چشتی سنجریر غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ پر ملک کے کونے کونے سے بلا لحاظ مذہب و ملت لوگ بہتی عقیدت اور احترام کے ساتھ حاضری دیتے ہیں اور اپنی مرادیں پوری کردواتے ہیں وزیر محصوب نے کہا کہ ٹی آر ایس پارڈی اپنی جانب سے ہر سال بہت کی پابندی کے ساتھ بارگاہ غریب نواز میں اغلاف روانہ کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں کیسی آر جیسا دور اندیش اور سیکلر لیڈر نہیں ہے وزیر داخلہ نے کہا کہ وزیر علا کلوا کنڈا چندر شکر راؤں نے تلنگانہ کی ظاہرین کے قیام اور سہولت کے لیے اجمیر شریف میں ایک روبات گیسٹ ہاؤس کے قیام کے لیے ایک اکر زمین خریدی ہے جس پر بہت جلدی تعمیرہ کی کام شروع کیا جائے گا جو ہی یہ روبات تیار ہوگا تلنگانہ عوام کو اس میں قیام کی سہولت مہیا ہوگی اس موقع پر ریاستی وزیر داخلہ محمد محمد علی کے ہمراہ حیدرباد پارٹی صدر رکنے اسمبلی ماغنڈی ہوپینات سابق رون قانون ساز کانسلز نیواز رڈی وقبوٹ چیرمین محمد سلیم کے علاوہ سابق صدر نشین حج کمیڈی مسیح اللہ خان و دگر موجود تھے سابق رون قانون ساز کانسلز نشین حج کمیڈی مسیح اللہ خان و دگر موجود تھے کرے اور کیسی آر صاحب بولنے کے بعد ہم لوگ وقبوٹ سے جو نا پورا ریڈی کر کے محمد بھائی اور ہمارے گوپی صاحب صدر ڈسٹک کے اور ہمارے سرینیہ سرٹی صاحب پارٹی آفیز انچارج اور خان و نور صاحب اور ہمارے پورے جتے کاری کرتا جو بھی چیرمین ایکس چیرمین جو بھی لوگ ہیں میں سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کیونکہ سب لوگ آ کر یہاں پر حمد افضائی کرے اور اسی طریقے سے جو نا ہر سال جب تک ٹی آر ایس گورنمنٹ ہے جب تک کیسی آر صاحب ہے ہم لوگ ہے سب جو نا اغلاف جاتے رہیں گا ہر سال کی طرح اس سال بھی آفیز سر کے تروج ہمارے ایکس چیرمین مسیح بھائی صاحب ہمارے اکبر بھائی صاحب ایک چیرمین اور بہت سے ہمارے ٹی آر ایس کے خواہد موجود ہیں یقین ہے یہاں ایک مقصد کرتا ہے تغلاف بھی جاتے ہیں اس تلنگانے کی ترخی کے لیے یہاں کے لوگوں کی خوشحالی کے لیے اور گھر گھڑا کر ہمارے مفتی مستان شاہد